اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں منظر بکاس آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سکول یوٹیوب چینل خاتینوں حضرات آج جو بزنس آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ تھوڑے سے پیسوک ساتھ شروع کر سکتے ہیں اور آپ مہانہ جو ہے دو لاکھ سے زیادہ صرف منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں آپ یہ بزنس پانچ دس ہزار روپے کی پروڈکشن کاسٹ آئے گی ہاں اس کے لیے ایک مشین استعمال ہوگی اس کی تھوڑی سی کاسٹ ہے وہ ہم جا کے نیکسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کتنے کی آئے گی اور اس میں ہمیں کتنا پروفٹ ہو سکتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مینگو جوز کے بزنس پہ مینگو جوز اورنجوز ڈیفرنٹ جوزز ہوتے ہیں ان کے بزنس پہ آپ اپنی پروڈکشن کمپنی کھول سکتے ہیں اور آپ کی سوچ ہے کہ اس بزنس میں کتنا منافع ہے کتنی تھوڑی سی اس میں کاسٹ آئے گی سارے میں نے بنا کے رکھی ہوئی یہ ریپورٹ یہ ساری ڈیٹیل فیزیبیلٹی ریپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ اس بزنس میں کتنا دم ہے اور آپ کو یہ بزنس کرنا چاہیے یا نہیں اگر بھی سیزن ہے گرمیوں کا تو کافی آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسپینسز بغیرہ کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے لئے میں ایک چیز پہلے کلیر کر دوں کہ آپ کو پنجاب فوڈ آثارٹی یا جی سوبے کے بھی ہیں وہاں کی فوڈ آثارٹی سے آپ کو لائسنس لینا پڑے گا اگر آپ پنجاب سے ہیں تو پنجاب فوڈ آثارٹی اگر آپ کسی دوسرے سوبے سے ہیں تو وہاں پہ اگر فوڈ آثارٹی کا کوئی ہے تو وہاں سے آپ کو آفس سے جا کے اس کی ارجسٹریشن لازمی کروانی ہو تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے راہ میٹریل چاہیے ہوگا راہ میٹریل میں ہمیں مینگو پلپ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے بنا بنایا مینگو پلپ اسے کہتے ہیں یہاں پہ لکھا وہ بھی آ رہا ہے تو یہ آپ کو بنا بنایا مل جاتا ہے ہول سیل میں جب آپ لیں گے تو آپ کو تقریباً پچاس روپے فی کلو کے حساب سے یہ مل جائے گا پچاس سے کوئی دو روپے کم بھی ہو سکتا ہے دو روپے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو ایورید کاسٹ جو میں نے رکھی ہے وہ پچاس روپے کلو ہے یہاں تک آپ کو آسانی سے مل جائے گا تمام بڑے شہروں سے یہ آپ کو جستیاب ہے ان کے ڈرمز ہوتے ہیں آپ پورا ڈرم لے سکتے ہیں کھلا لے سکتے ہیں دس کلو لے سکتے ہیں 20 کلو جتنا آپ کی ڈیمانڈ ہو شروع میں آپ اس حساب سے اس کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں فی کلو کا حساب لگا کے چلوں گا پچاس روپے کلو ہمارا یوز ہوگا اس میں مہنگو پلپ اور اس کے علاوہ اس میں یوز ہوتی ہے شگر چینی ایک کلو مہنگو پلپ میں آدھا کلو چینی استعمال ہوتی ہے کرنٹ ریٹ کی بات کریں تو ستر پچھتر روپے کلو ہے 35 روپے کا آدھا کلو چینی اس میں ہماری استعمال ہوگی اس کے علاوہ ہمارا پانی یوز ہوگا جو کہ زیادہ تر علاقوں میں ہمیں بلکل فری مل جاتا ہے الحمدللہ کچھ علاقوں میں فری نہیں ہے تو وہ اس کی کاسٹ اپنی ایڈ کر لیں جیسا کراچی بگر ہے ویسے پانی آپ کو آلموس پاکستان میں الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ بلکل فری میں دستیاب ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور ہمارا مینگو جوز تیار ہے اس کی ہم کاسٹ کی بات کریں تو ہمیں 85 روپے اس کی ٹوٹل کاسٹ آئی ہے یہاں تک اور اس سے جو ہمیں تیار مال ملے گا وہ کتنا تیار ہوگا یہ 10 لیٹر مینگو جوز ہمارا تیار ہو جائے گا صرف 85 روپے میں ٹھیک ہے اس میں آپ نے 1 لیٹر یا 1 کلو آپ کا مینگو پلپ 1.5 کلو چینی اور 9 کلو تقریبا آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا یہ 10 کلو مینگو جوز تیار ہو جائے گا صرف 85 روپے میں اب ہم اس کی سیل کی بات کریں گے پروفٹ کی بات کریں گے مارکیٹ میں کس ریٹ پر سیل ہو رہا ہے ساری ریپورٹ فیزیبلٹی ریپورٹ میں نے تیار کی ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا سب سے پہلے پر بوٹل ہم اس کی کاسٹنگ کر لیتے ہیں ایک بوٹل 250 ایمیل کی ہوتی ہے جو مارکیٹ میں اس وقت دستیاب ہے اور ایک بوٹل ہمیں 30 روپے کی ریٹیل میں ملتی ہے ایک بوٹل ریٹیل میں ہمیں ملتی ہے 250 ایمیل کی مینگو جوز کی 30 روپے میں جبکہ اگر ہم اس کی کاسٹ کی بات کریں تو ہمارا جو جوز ہے صرف جوز وہ ہمیں پڑ رہا ہے 2800 ایمیل 2 روپے 125 پیسے میں 2800 ایمیل کا جوز صرف جوز ہمیں اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے اس کے لیے ہمیں پیکنگ بھی کرنی ہے تو پیکنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ایک بوٹل پلاسٹک کی پلاسٹک کی بوٹل آپ کو 28 سے 3 روپے میں مل جائے گی بغیر کیپ کے ڈکن کے بغیر میں اس کی کاسٹ کر لیتا ہوں پورے 3 روپے اس کے علاوہ ہم پیکنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک سٹیکر لگائیں گے جس پہ ہماری برینڈنگ ہوئی ہوگی اس کے اوپر کیپ لگائیں گے تو یہ دونوں چیزیں ملا کے تقریباً ڈیڑھ روپے ہمارا یہ خرچ ہو جائے تو اس طرح سے ہماری 250 ایمیل کی جو بوٹل ہے وہ میں تیار ملے گی 6 روپے اور 625 پیسے میں ہماری 250 ایمیل کی بوٹل تیار ہے جو مارکیٹ میں ہمیں ریٹیل میں 30 روپے کی مل رہی ہے اب اس پہ ہمارا کچھ اور مزید ایکسپینسز بھی آئیں گے اب اس کی سیل کا بھی کچھ طریقے کار ہوگا یہ سارے ایکسپینسز ملا کے یہ نہیں کہ اب ہم کہہ لیں کہ ہمارے جناب 23 روپے پروفٹ بچا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا ہم اس کی سیلز کی بات کریں تو ایک درجن کا جو پیٹ ہے وہ جا رہا ہے اس وقت 275 روپیز 275 روپے میں ایک درجن والا پیٹ اور دو درجن والا پیٹ ساڑھے پانچ سو روپے میں اس وقت دکاندار کو دیا جا رہا ہے جس کی ایک بوتل کی اگر ہم بات کر رہے تھے پیچھے ہم نے کاسٹنگ ایک بوتل کی کی تھی تو یہاں پہ سیل بھی ایک بوتل کی کریں گے تو 22.91 روپے 22 روپے 91 پیسے میں ہماری ایک بوتل سیل ہو رہی ہے ابھی ہمارے ایکسپینسز مزید ہیں یہ ہمارا خالص پروفٹ ابھی نہیں نکلا یہاں پہ سیلزمین سے کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو آپ نے اس کو سیلری پر رکھ لیا پندرہ ہزار بیس ہزار پچیز ہزار اور وہ آپ کا کام کری جا رہا ہے آپ کا مال بیچی جا رہا ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سیلزمین کو سیلری کے بجائے کمیشن پر لائیں جب کمیشن پر کام کرے گا تو زیادہ کام کرے گا اسے پتا ہوگا میں جتنی سیل کروں گا اسے حساب سے میرا کمیشن بنے گا تو جو میں نے کاسٹنگ کی ہے میں نے کلکولیشن کی ہے آپ اس کو فی بوتل تین روپے تک کمیشن دے بہت اچھا کمیشن ہے وہ بندہ بہت خوش ہوگا اور آپ کا سیل بھی بہت زیادہ ہوگی اس طرح سے اس کو ایک درجن والے پیٹ پر چھتیس روپے اس کا کمیشن بنے گا ہم فی بوتل کا حساب لگائیں گے تو تین روپے یہ کاسٹ ہماری مزید آگئی دو روپے ہم ادر ایکسپینسز میں ڈال دیں گے ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے یہ فی بوتل میں دو روپے ڈال رہا ہوں جب ہم اوورال سو بوتل بنا رہے ہیں ہزار بوتل بنا رہے ہیں پانچ ہزار بوتل بنا رہے ہیں تو پھر ہم جب اتنی بناتے ہیں تو ہماری مارکیٹنگ ایکسپینسز جو ہوتے ہیں وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں فی بوتل دو روپے کافی زیادہ اور ٹھیک تھاک جو ہے یا میں نے ایکسپینس ادر ایکسپینسز چھوٹے موٹے جو ہمارے ہونے یہ رکھ دیا ہیں ابھی جو ہمارا بکایا پروفٹ بچ رہا ہے وہ گیارہ روپے انتیس پیسے یہاں تک ہمارا پروفٹ بچ رہا ہے ہم پھر مزید اس میں ایک روپے اور انتیس پیسے مزید مائنس کر دیتے ہیں کچھ ایسے ایکسپینسز ہوتے ہیں ہیڈن ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کہ میں بظاہر نہیں پتا چال رہا ہوتے وہ آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ایکسپینس ہے یہ چھوٹا سا ایکسپینس ہے تو ایک روپے اور انتیس پیسے فی بوتل کے حساب سے ہم نے ادھر ایکسپینسز میں ڈال دیئے اور خالص جو ہمارا منافع ہے وہ ایک بوتل کے پیچھے دس روپے بند رہا ہے اور اگر ہم ایک درجن کی بات کریں تو ایک سو بیس روپے خالص منافع ہماری جیب میں صرف ایک درجن والے ایک پیٹ کے پیچھے جس کے پیچھے ایک سیلزمین کو چھتیس روپے بچ رہے ہیں اب سیلزمین کو آپ نے ٹارگٹ دینا یا وہ خود بھی کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ سیل کروں تاکہ میری جو روزانہ کی ڈیلی عجرت ہے وہ تو کچھ نہ کچھ بنتی رہے اس طرح سے اگر آپ کا سیلزمین بیس پیٹ ایک سیلزمین بیچتا ہے تو اس کی جو ڈیلی کا کمیشن بنے گا وہ تقریباً سات سو بیس روپے بن رہا ہے جبکہ آپ کے اگر پروفٹ کی بات کریں تو وہ ایک سیلزمین صرف بیس درجن سیل کرے اور آپ کا پروفٹ چوبیس سو روپے بن رہا ہے ایک سیلزمین کے پیچھے اور اگر ہم اس کو مہینے پر کنوائٹ کریں تو یہ سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ مطلب کے بہتر ہزار روپے آپ کا نیٹ پروفٹ بچ رہا ہے سارے ایکسپینسز نکال لیں ہم نے بڑے کھلے ایکسپینسز نکال لیں کوئی ہم نے اس میں ہیڈن چیز نہیں رکھے بہتر ہزار روپے آپ کا نیٹ پروفٹ بان رہا ہے صرف ایک سیلزمین کے پیچھے اگر آپ یہیں تین سیلزمین کر لیتے ہیں تین سیلزمین رکھ لیتے ہیں اور ان کو ڈیفرنٹ علاقوں میں بیج دیتے ہیں تو پھر ہم اگر کلکولیشن کرتے ہیں اپنے پروفٹ کی تو وہ بنتا ہے دو لاکھ سولہ ہزار روپے ایک مہینے کے پروفٹ بہت ہی چھوٹا سا کاروبار ہے بہت ہی چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے اور اس میں بہت بڑا پروفٹ آپ کو مل رہا ہے اور اب ہم اس میں بات کریں گے ایک مشین یوز ہوتی ہے جو کہ بوتل کے اوپر ڈککن کو لگاتی ہے اور اوپر سیل کر دیتی ہے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوالٹی چاہتے ہیں کسٹمر کو کوالٹی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو سیل لازمی لگانی پڑے گی تو اس میں ڈیفرنٹ مشین رہی آتی ہے سنگل نوزل والی اس میں صرف ایک بوتل کو وہ خود ایجور کر کے بڑے گی اور سیل پھر بڑے گی سیل پھر بڑے گی سیل تو یہ سنگل نوزل والی مشین جو ہے وہ آپ کو تقریبا 45,000 روپیز میں مل جائے گی کہاں سے ملے گی میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں یہاں پہ سکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ ویٹس اپ کر سکتے ہیں اچھا دو نوزلوں والی مشین جو ہے تقریبا 50,000 میں آپ کو مل جائے گی خود ہی بڑے گی خود ہی پیک کرے گی آپ نے اس میں بس جوس ڈال دینا یا کس جگہ پر رکھ دینا تین نوزلوں والی 55,000 کی اور چار نوزلوں والی 60,000 روپے کی مشین آپ کو ملے گی جو کہ آٹومیٹک طور پر اس کو اوپر سے سیل کر دے گی آپ کے ٹکن کو چار بوتلیں ایک ساتھ جب آپ کا کام بڑے گا تو لازمی بات ہے آپ کو چار بوتلیں ایک ساتھ لگائیں گے تو تیزی کے ساتھ پیکنگ ہوتی جائے گی اور آپ کا کام مزید بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا میرے خیال میں اتنا سستا اور اتنا پروفیٹیبل بیزنس بہت کم ہوتے ہیں اور ابھی سیزن ہے تو ما شاء اللہ سے آپ کا سیزن اچھا چلے گا انشاء اللہ گرمیوں میں یہ بہت بہترین چلنے والا بیزنس ہے سردیوں میں بھی تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے رکھتا نہیں ہے لیکن گرمیوں میں بہت بہت اچھا چلنے والا بیزنس ہے صفائی کا خیال رکھئے فوڈ اثارٹی سے ریجسٹریشن لے لیجئے اگر ٹریڈ مارک لینا چاہے تو تقریبا سولہ ساڑھے سولہ ہزار روپے لیتا ہے وکیل روپے ہے مشین لے لیں تو پچپن ساٹھ ستر ہزار یہاں تک چلی جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیزنس شروع کر لیں مشین لینے کے لیے نمبر دیا ہے رابطہ کریں ملیں گے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ